پیسن نمبر سکس کا پارٹ نمبر چی بہت ایزی ہے اس کے اندر ایک فرمولا اپلائی کریں گے ہمارا آنسر آ جائے گا سب سے پہلے میں وہ آپ کو فرمولا بتاتا ہوں پھر ہم اس قویسن کو سول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فرمولا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آ جائے ایکس کا کیوب مائنس وائی کا کیوب تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس مائنس وائی اور پھر ایکس کا سکر پھر پلس ایکس وائی اور اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں پلس وائی کا سکر تو یہ وہاں فرمولا ہمیں اپلائی کرنا ہوگا کہاں پہ اپلائی کریں گے اس جگہ پہ اپلائی کریں گے جہاں پہ لکھا ہوئے ایکس کی پاور سکس مائنس وائی کی پاور سکس تو اگر آپ یہاں پہ بعد نوٹ کریں تو یہ پاور سکس ہے اس کو ہم پہلے کیوب کی فرم میں لکھتے ہیں کیوب کی فور میں کیسے لکھیں گے ہم لکھ سکتے ہیں ایکس سکیر کی پاور 3 2 اور 3 کو ملٹیپلائی کریں گے اگین 6 بن جائے گا تو ہم اس پر فورمولا اپلائی کر پائیں گے تو Y کی پاور 6 کو بھی ایزٹ لکھتے ہیں جو Y کی 2 اور پھر آجا کا کیوب اس کے بعد نیچے والے کو ویسے ہی لکھتے ہیں X سکیر مائنس Y سکیر اس پر فورمولا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ آئے گا devian ویسے ہی اور اگلا نمبر بھی ویسے لکھ دیں گے اس کو ہم ایزٹ لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اب اس پر فورمولا اپلائی کرتے ہیں جن ٹرمز کا کیوب ہے ان نمبر کو ویسے ہی لکھتے ہیں کیوب اس نمبر کا ہے اور اس نمبر کا ہے اس کو ایزٹ لکھیں تو یہ آئے گا X کا سکیر مائنس Y کا سکیر اس کو ایزٹ لکھا پھر یہاں پہ جو پہلا نمبر ہے X کا سکیر اس کا سکیر لینا پڑے گا فرسٹ ٹرم کا سکیر پھر دونوں ٹرمز کا پروڈکٹ X سکیر اور Y سکیر اس کے بعد سیکنڈ ٹرم کا سکیر سیکنڈ ٹرم ہے Y سکیر کا سکیر اور ڈینومینیٹر کے اندر ہے X سکیر مائنس Y سکیر اور اس کے بعد یہ ڈیویئن کی فارم میں لکھی ہوئی ہے ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں ملٹیپلائی کی فارم میں تو یہاں پر یہ جو آگے نمبر لکھا ہوگا ہے اس کا لینا پڑے گا ریسی پروکل تو اس کے ڈینومینیٹر میں کچھ نہیں تو ہم 1 کنسیڈر کریں گے 1 اوپر آ جائے گا یہ ٹرم نیچے چڑھی جائے گی اوپر آئے گا 1 اور نیچے آئے گا X کی پاور 4 پلس X سکیر Y سکیر پلس Y 4 تو یہاں پر X سکیر مائنس Y سکیر X سکیر مائنس Y سکیر سے کٹ ہو جائے گا اور باقی جو بچ رہے اس کو لکھ لیتے ہیں یہ X سکیر کا سکیر مطلب X کی پاور 4 بن جائے گی اور پلس X سکیر Y سکیر ویسے ہی آ جائے گا Y سکیر کا سکیر مطلب Y کی پاور 4 بن جائے گی اور اگلا نمبر ویسے ہی لکھ دو یہ آئے گا X کی پاور 4 پلس X سکیر Y سکیر پلس Y کی پاور 4 تو یہ والے نمبر سیم ہے تو یہ کٹ ہو جائیں گے اور ان کا آنسر آ جائے گا وان تو اس طرح سے آپ اس question کو simplify کر سکتے ہیں